کی جائے کم ہے ہمارے وہاں پر کل تین سیشنز ہوئے ایک کوٹا کے کو کمانڈر نے پہلے سیشن میں تفصیلی ایک پریزنٹیشن دی کیا کیا چیلنجز ہیں وہاں پہ بلوشتان میں کس طرح دشتگرد اور بعض خارجی ناصر مل کر بلوشتان میں جو نفرت کے بیچ گو رہے ہیں اور بہار سے ان کو جس طرح مدد مل رہی ہے اور پھر وہاں پہ جو ہماری سیبلن گورنمنٹ ہے سرفراز بکٹی صاحب کی سرفرائی میں ان کی جو کافشیں ہیں ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بہت خوش آئین تھی اور انہوں نے بلوشتان میں ترقی اور خوش آلی کے اور یوت کو خاص طور پر ان کو ٹریک کرنے کے لیے بہت اچھے انہوں نے پروگرامز مرتب کی ہیں اور دوسرے طرف پاکستان آمی کے افسر اور جوان دن رات ان دشتگردوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور بلوشتان کی گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ان کو ہے فیڈل گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ان کو ہے جو لیویز ہیں ان کی جو افرادی قوت میں تو کوئی کمی نہیں لیکن ان کی ٹریننگ ان کو ایک ایک اکپمنٹ اس حوالے سے جو بھی گیپس ہیں وہ پر اس کے اوپر کا علماء پر اس کی نشان دیکھی گئی اور پھر میں نے منسٹر انڈیر کو کہا ہے کہ ان کے جاتھ بیٹھ کر اس حوالے سے ہم پوری جو بھی فیڈل گورنمنٹ ان کی مدد کر سکتی ہے ان کے مدد کریں بلوشتان گورنمنٹ کی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جس طریقے سے یہ ایک چھبیس تاریخ کو ایک محول پیدا کیا گیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوشتان میں ایک الہدگی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو دوستر زومہ تھے پلوٹیکل پارٹیز کے پر ان کے ساتھ بھی ہمارا سیشن ہوا اور جنرلی بہت اچھی گفتگو ہوئی وہاں پہ یہ تیہ تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے محبے وطن ہیں جو وہاں پر موجود تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوشتان میں امن قائم ہو بلوشتان میں ترقی رکشالی کا جو پیہ تیزی سے چلے وہاں پر انہوں نے جو ان کے جائز ان کے جو مشورے تھے ان کو ہم نے بڑے غور سے سنا اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح عمل پہ رہا ہوں گے لیکن یہ بات وہاں پر بھی تیہ تھی کہ جو درشتگرد ہیں جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی باتچیت کا سوال نہیں پائدہ ہوتا مگر جو جس طرح وہاں پر بعض سیاسی زومان نے کہا کہ جو بعض ان کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے ایک مختلف نیریٹیف کے ذریعے ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ہمیں کافشے کا نشائی ہیں اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں بلوستان کی گورنمنٹ نے یوت کے لیے بڑے اچھے پروگرامز بنائی ہیں فیڈل گورنمنٹ بھی اس حوالے سے پوری طرح یکسو اور میں نے بتایا کہ چاہے لیپ ٹاپس ہوں چاہے چین ہمارے جو نوجوان بچے اور بچے ہیں جو گریجوئٹس ہیں انگرکلچر کے وہ جا رہے ہوں ان سب کے لیے بلوستان کا کوٹا پاکستان کے باقی شروعوں کی پاپلیشن کی کوٹی سے دس فیصد زیادہ ہے اسی طریقے سے جو سولر ٹیوبلز جو اٹھائیس ہزار اس میں فیڈل گورنمنٹ نے یہ بڑی خطیر عقم پچپن ارب ربے کی وہاں پر مختص کی ہے اور پھر چائنہ پاکستان جو اکدامک کوریڈور ہے بلوستان اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے میں نے وہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر سب سے پوچھی کہ کیا چین پاکستان کا دوست ہے کہ نہیں انکجی ہے میں نے کہا کہ جنمن دوست ہے بلکل ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر چینیوں کے خلاف وہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے اور دہشتگرد ان کو نشانہ بنا رہے ہیں صاف ظاہر بات ہے کہ وہ اس دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں درار ڈالنا چاہتے ہیں اور سی پیک کو یہاں پر ہو عوام کی ترقیر خوشالی کے لیے پرموٹ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ساری باتیں کل وہاں پر ہوئی ہیں اور انشاءاللہ جلدہ بلوستان کی جو چیپ انسر ہے ان سے میں میٹنگ کروں گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے جو کچھ کر سکتی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن ایک بات تاہی ہے کہ انشاءاللہ ہم جو دشمنانے پاکستان ہیں وہ انشاءاللہ ہماری افراج اور ہماری law enforcement agencies ہم سب مل کر ان کو انشاءاللہ ایک مقام عبرت بنائیں گے انشاءاللہ اس کے بغیر یہ پاکستان میں ترقیر خوشالی کا جو سفر ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم پولی ذرا یکسو ہیں اور with the you know unity of thought and action اس میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ابھی پرسوں موڈیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس میں مزید اس میں بہتری کا اعلان کیا جو کہ ایک اشارہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے بہتر ہو رہی ہے لیکن یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے ہمیں اس پر پوری یکسوی کے ساتھ احسار اور قرمانی کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنے معاشی حالات کو درست کریں گے اور پاکستان کا جو ترقی اور خوشالی کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا مجھے اس میں کوئی شک نہیں اور پوری قوم اس بارے میں حکومت صوبائی حکومتیں سب یکسو ہیں اس حوالے سے ہم ایک معاشی پلان جو ہم نے ترتیب دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور وہ ایک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہوم گرون پروگرام وہ انشاءاللہ ہم قوم کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ جو اگلے پانچ سالوں میں ہمارے جو اہداف ہیں کس طریقے سے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے کس طریقے سے ہم نے ذریعی ترقی میں اضافہ کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کو ہم نے ایفیشن بنانا ہے کس طریقے سے ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو ہم نے بڑی پرڈکٹیب ایمپلائمنٹ کے طرف لے کے چلنا ہے ان کی سکلڈ، ان کی ٹریننگ کرنی، ان کی وکیشنل ٹریننگ کرنی یہ سارے پروگرام انشاءاللہ اس معاشی پلان میں سامنے جلد آئیں گے اس کے لئے حکومت پاکستان کابینہ کے آنوبر میمبر سیکیٹریز بھرپور محنت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے اب پوری سرط کے ساتھ اور پوری جامفشانی کے ساتھ ہمیں اس سفر کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ مشکلات آتی ہیں قوموں کی زندگی میں لیکن وہی قومیں ابر کر سامنے آتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں جو مشکلات کا سامنے کریں ایک کمیٹپنٹ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور وہ دنیا میں اپنا نام بنواتی ہیں انشاءاللہ پاکستان بھی بہت جلد اللہ کے فضل کرم سے اس قابل ہوگا کہ وہ پاؤں پہ بھی کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ ایک طاقت، معاشی طاقت بن جائے گا